موسیقی سرکٹ ڈائیگرام سکرین پر دکھائی جانے والی سلائیڈ میں اس انٹرسٹنگ سرکٹ کا سرکٹ ڈائیگرام شامل کیا گیا ہے یہ اینی ٹیپل فائیو ٹائیمر کو استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے اور نہایت سادہ اور نہایت ہی مختصر ترین ہے جسے ایک عام بیگنر بھی بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے میٹیریل ریکوائیٹ میٹیریل ریکوائیٹ میں سب سے پہلے آئی سی اینی ٹیپل فائیو ٹائیمر نمبر ٹو لیڈیز یہ دو چاہیے ہوں گی نمبر ٹری پہ ریزسٹر ہے تھری تھرٹی اوم کا کوارٹر وارٹ کا ہے ایک چاہیے ہوگا ایک بریڈ بور چاہیے ہوگا نمبر ٹیپل فائیو ٹائیمر آئی سی لیں اور اسے مناسب پلیس پہ جائے پلیس کر لیں PIN نمبر آرڈ کو کا پاسٹیو لائن کے ساتھ جوڑیں PIN نمبر One کو نیگٹیو سپلائی لائن کے ساتھ جوڑیں سٹیٹ کی انڈکیشن کے لیے LED لیں ایک تیس سو تیس ہیں 30 وارٹ کا ریزسٹر لیں جس کا ایک سرہ LED کے اینوڈ کے ساتھ جوڑیں اور دوسرا سرہ IC کے PIN نمبر تھری کے ساتھ جوڑیں LED کے چھوٹر ٹرمینل کو سپلائی لائن کے ساتھ نیگٹیو سپلائی لائن کے ساتھ جوڑیں ایک اور LED لیں جس کا اینور ٹرمینل جو ہے پن نمبر ایٹ کے ساتھ یعنی پاسٹر سپلائی کے ساتھ جوڑے ہیں اور اس کا کیتھوڑ جو ہے پن نمبر تری کے ساتھ جوڑے آئی سی کی پن نمبر سکس کے ساتھ ٹچ پلیٹ جو ہے ٹچ کریں ٹچ پلیٹ ارینجمنٹ جو کہ سیکنڈ ارینجمنٹ ہوگا اس کو پن نمبر ٹو کے ساتھ جوڑے اپریشن کے لئے استعمال کی جانے والی بیٹری کو سرکٹ کے نیگٹیو لائن کے ساتھ جوڑے ہیں بیٹری کی پاسٹر لیڈ سرکٹ کے پاسٹر لائن کے ساتھ جوڑے ہیں پن نمبر سکس سے ٹچ پلیٹ کو ٹچ کریں LED جو روشن تھا وہ بچ جائے گا اور دوسرے والا LED روشن ہو جائے گا اسی طرح سے پن نمبر ٹو کے ساتھ ٹچ پلیٹ ہے اس کو ٹچ کریں گے تو لیڈی جو روشن تھا وہ بوت جائے گا اور دوسرے والا لیڈی جو پہلے روشن تھا وہ دوبارہ سے روشن ہو جائے گا اسی طرح سے آپ ون بائی ون دونوں ٹچ پلیٹ کو ٹچ کریں گے تو ایک لیڈی روشن ہو جائے گا اور ایک لیڈی جو ہے وہ دوبارہ سے بوت جائے گا یعنی کہ یہ فلی فلاپ پوزیشن میں آ جائے گا تو آپ ون بائی ون ٹچ کرنے سے اس کو فلی فلاپ سٹیٹ میں لا سکتے ہیں فرینڈز آپ بڑھتے ہیں ریڈیو کمپننٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس سرکٹ کو اسمبل کرنے کی جانب سرکٹ کی ورکنگ کے لیے پن نمبر ایٹ پر پاسٹر سپلائی کرنی ہے جو کہ ایک جمپر کے ساتھ پلائی کر رہے ہیں اور بالکل اسی طرح سے پن نمبر ون پر نیکڈر سپلائی پلائی کرنی ہے وہ بھی ایک جمپر کے ساتھ پلائی کی جائے گی اور اورپٹ حاصل کرنے کے لیے پن نمبر 3 سے ایک ریڈیو کمپننٹس کو استعمال کرنے کے لیے پلائی 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 کرنے کے لیے پ یہ جوڑنے کے بعد اب دوسرا لڈیڈی دوسرا لڈیڈی پن نمبر 3 سے پن نمبر 8 کی جانب لگایا جا سکتا ہے یعنی پن نمبر 3 کے ساتھ اس کا کیتھوڈ ٹرمینل ہوگا اور پن نمبر 8 کے ساتھ اس کا انوڈ ٹرمینل ہوگا بلکل اس طرح سے پلیس کے بچت کرتے ہوئے وقت کی بچت کرتے ہوئے اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے اب اس کی انپوٹ کے لئے ہم ٹچ پلیٹ جہاں وہ اپلائی کریں گے یہ پن نمبر 2 پہ ایک رینجمنٹ کیا اور بلکل اس طرح سے پن نمبر 6 پہ ایک رینجمنٹ کریں گے یہ جہاں پن نمبر 6 پہ رینجمنٹ کیا اور اب اس کو پاور سپلائی اپلائی کریں گے پاور سپلائی کے ساتھ ساتھ اس کے برکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اب یہ اسے ہم ٹچ جہاں کر کے اس کے فنکشن کو چیک کر سکتے ہیں تینکس فور وچنگ ویڈیو ایک سے کام پذیر ہوتی ہے اللہ حافظ تینکس فور وچنگ ч میں پاور سپلائی پیشن ہے برقو